موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو خداوند یسو مسیح کی انجیل مقدس مطی کے مطابق اس وقت جب یسو پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور پریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں یسو نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں ہم سب برکت حاصل کرنے کے لئے کھڑے رہیں گے عزیز بھائی اور بہنوں آج ہمارے روزوں کے موسم کا پہلا جمعہ ہے اور پہلے جمعہ پر ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں اور آج ہم بڑے خوش ہیں شادمان ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے ہمیں اچھی صحت اتا کی اچھی زندگی اتا کی اور صحت اور زندگی کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں زندگی اگر بڑی لمبی بھی ہو لیکن اچھی صحت نہ ہو تو بھی بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے بہت سارے کام نہیں کر سکتے اس لئے زندگی کے ساتھ ساتھ صحت کا ہونا بھی ضروری ہے ہم سب اپنی صحت کے لئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں فکر مند ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں ہم ناشتہ کیوں کرتے ہیں ناشتہ کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ جسمانی صحت مضبوط ٹھیک ہوئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناشتہ کیا اس کے بعد ہو سکتا ہے تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد کیا ہو جائے گا پھر بھوک لگنی شروع ہو جائے پھر کھانا پڑتا ہے تاکہ جسم پھر ٹھیک رہے اور اگر شام تک پھر لگتی ہے اور اگر ہم نہ کھائیں تو کیا ہوگا پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ زندگی کا چلتا ہے لیکن ایک بات ہے جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے روح کو مضبوط کرنے کے لئے میں سوچ رہا تھا کہ وسائل کے طور پر انسان ہے خدا نے انسان کو بنایا خدا نے انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکا پہلے تو کیا ہے پتلا تھا ایسی طرح نا پتلا تھا اس کے اندر خدا نے زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا تو جو پتلا تھا ہم اس کے لئے بڑے پریشان ہوتے ہیں پتلے کے لئے جسم کے لئے یہ بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے پھر اپنی خواہش کی چیزیں بھی کھائیں گے کبھی بریانی کا شوق کبھی پائے کا شوق کبھی کسی اور کا شوق مچلی کا شوق یہ ساری چیزیں لیکن وہ دم جو خدا نے پھونکا اس دم کو مضبوط کرنے کے لئے بھی خوراک کی ضرورت ہے اور وہ خوراک یہ ہے وہ ہے خدا کا کلام کیونکہ خدا کیونکہ خدا نے روح ہمیں اتا کیا روح تو وہ روح جب خدا سے جڑی رہے گی وہ روح جب خدا سے جڑی رہے گی تو وہ مضبوط رہے گی تو خدا سے جڑے رہنے کی کے لئے ہمیں خدا ہی کے پاس بار بار آنا پڑتا ہے خدا کا کلام ہمیں مضبوط کرتا ہے اور اس کے لئے بھی ہمیں پھر ہر روز خدا کے لئے بھی وقت نکالتے ہیں جس طرح کھانے کے لئے بھی وقت نکالا جاتا ہے عام کھانے کے لئے اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تلاوت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ لوگوں نے لوگ روزے رکھتے ہیں روزے رکھے لیکن صرف جسم کا روزہ رکھا جسم کا اور خدا کہتا ہے کہ اس روزے کا مجھے کیا فائدہ ہے جسم کا روزہ رکھا ہے لیکن جسم کے روزے کے ساتھ بھی کام اپنے اپنے کیے اپنے اپنے کام تو ہماری روزے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے روزے رکھ رہے ہیں اور کئی ہو سکتا ہے کہ روزے روزے کا مقصد نیت پر ہے ہماری نیت کے ساتھ روزے کا تعلق ہے اگر نیت مضبوط نہیں ہے تو روزہ پھر کوئی سلم ہونے کی اکسسائز ہو سکتا ہے کہ چلو روزے ہیں روزوں میں چلو تھوڑے سے سلم ہو جائیں گے سمارٹ ہو جائیں گے یہ ہو سکتی بات لیکن جب روزے کی بات ہے ہم کلام مقدس میں کیونکہ ہم کلام کی بات کریں خدا کے کلام کی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پہلی پانچ کتابوں میں روزوں کا ذکر اتنا نہیں ہے پاک ہونے کا ہے تعلق پاکیزگی کا تعلق پاکیزگی کا جب انسان پاک ہے تو روزوں کا تصور نہیں تھا مثال کے طور پر خروج کی پہلے ایک مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حضرت موسیٰ کے ذریعے لوگوں کو ملنے آتا ہے انیس باب عرصت خدا کہتا ہے کہ سب لوگوں سے کہو کہ پاک صاف ہو جاؤ پاک صاف اپنی سوچوں کو پاک کرو خیالوں کو پاک کرو اپنے کپنوں کو پاک کرو اور میں اپنے لوگوں کو ملنے آنگا تو لوگوں نے روزہ نہیں رکھا لوگوں نے پاک اپنے آپ کو کیا خیالوں کو سوچوں کو بری عادتوں سے انہوں نے کنارہ کشی کر دی اور خدا کو ملنے کے لیے تیار ہوئے خدا پاک ہے اور خدا نے میں پاک روح عطا کی ہے خدا نے میں پاک روح عطا کی تو اس لئے جب ہم اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں خیالوں کو پاک رکھتے ہیں سوچوں کو پاک رکھتے ہیں کسی کا برا نہیں چاہتے تو ہماری خیال پاک ہی رہیں گے یہ ہماری روح کی خوراک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قضاعت کی کتاب میں روزے کا ذکر آئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیمل کی کتاب میں روزے کا ذکر آئے سیمل کی کتاب میں روزے کا خوراہ ذکر آیا جب حضرت دعوت یہ بھی اور یہ سب دشمنوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اور ایک شخص نے آ کر بتایا کہ شاول بادشاہ شاول بادشاہ وہ غیر سرزمین پر غیر لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے قتل کر دیا گیا اور حضرت دعوت کو جب یہ پتہ چلا ایک سپاہی نے آ کر بتایا حضرت دعوت اتنا پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہم بے بادشاہ ہو گئے ہمارا بادشاہ غیر قوموں کے ہاتھوں غیر سرزمین پر مارا گیا وہ خدا کا ممسو تھا بادشاہ تھا اسے سیمل نبی نے مسا کیا تھا ہمارا مسا کیا ہوا شخص مسا کیا ہوا بادشاہ غیر قوموں کے ہاتھوں غیر سرزمین پر مارا گیا اور حضرت دعوت نے اپنے کپڑے پھاڑے رویا اور اس نے روزے کا اعلان کیا ہم سب روزہ رکھیں گے ہمارا بادشاہ مارا گیا ہے خدا ہم سے خوش نہیں ہے ہماری وجہ سے ہی شاید خدا کا مسا کیا ہوا بندہ مارا گیا ہے مسا کیا ہوا بندہ مارا گیا ہے تو انہوں نے روزہ رکھا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا تعلق اپنے گناہوں پر پچھتانا اپنی گلتیوں کا احساس کرنا اور خدا سے فضل مانگنے کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ازرہ کی کتاب میں روزہ رکھا گیا جب ازرہ بات کو بتایا گیا کہ حیکل دھا دی گئی ہے اور شہر کے دروازے جلا دیا گئے تو اس نے کہا اوہ ہم سب روزہ رکھیں وہاں پر تین قسم کے روزوں کا ذکر گیا تین نیتوں کا تین نیتیں نیت کیا تھی اوہ ہم سب سے پہلے اپنے لئے روزہ رکھیں ہماری حیکل جلا دی گئی ختم ہو گئی ہمارے لئے کوئی اب مذہبہ نہیں رہا خدا کا گھر جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی اب ہمارے پاس نہ کوئی حیکل ہے نہ کوئی قربانگاہ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہم بے ملک بھی ہو گئے حیکل بھی ہم سے چلی گئی ہمارے پاس قربانگاہ بھی نہیں ہم آؤ خدا کے پاس جائیں روزہ رکھیں گریاں ذاری کریں اور توبہ کریں توبہ کریں دوسرا آؤ ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لئے بھی توبہ کریں شاید ہمارے باپ دادا نے کوئی گناہ کیا ہو شاید ان کی وجہ سے ہم پر یہ بات آئی ان کی وجہ سے مطلب یہ نہیں ہے یعنی ان کی عادتیں ہم میں آ گئیں یہ مقصد ہے خاص کہ باپ دادا ہو سکتا ہے باپ دادا لڑاکے تھے یا لڑائی انہوں نے انہوں نے میں سکھایا اے جہاں نوی ٹھیک کرنا انہوں نے ٹھیک کرنا ہے اے جڑے تائے چاچے نینہ نوی ٹھیک کرنا ہے اے مامیہ نوی ٹھیک کرنا ہے شاید انہوں نے میں سے سکھایا ہم نے ان کے پڑے ہوئے سبق ان کے پڑے ہوئے سبقوں پر چل کر ہم نے انسانوں کا احترام نہ کیا انسانوں کا خیال نہ کیا ہم نے اپنے باپ دادا کی باتوں پر مان کر اور ہم ان کے گناہوں کے لئے بھی توبہ کریں ان کے گناہوں کے لئے بھی تاکہ ہم نئی زندگی بسر کریں نئی زندگی بسر کریں پھر تیسری نیت تھی اب ہم اپنے بچوں کے لئے روزے رکھیں تاکہ خدا ہمارے بچوں کو اچھا مستقبل اتا کرے ہم نے تو جو زندگی گزار لی گزار لی اب ہم اپنے بچوں کے لئے بھی روزے رکھیں گے اسے ہم دیکھتے ہیں ایسٹر کی کتاب میں ایسٹر کی کتاب میں جب اعلان ہو جاتا ہے کہ تمام یہودی ختم کر دیا جائیں تو ہمان ایک طرف ہمان ہے ایک طرف مردکائی ہے مردکائی ایسٹر کا قزن ہے یہ وہ زمانہ ہے جب بن اسرائیل کے لوگ ان کو جلاوتن کر کے ان کو قید کر کے ان کو رسیوں سے باندھ کر زنجیروں میں باندھ کر بابل کے ملک میں لے گئے تھے یہ خیموں میں رہتے تھے اور یہ شہزادے شہزادیاں اب دیکھیں کیا تھا یہ شہزادے شہزادیاں یہ ان کے غلام تھے یہ ان کے غلام بن گئے حضرت دانیل نبی کا ذکر بھی اسی واقعے میں آتا ہے اور ایسٹر کو آ کر مردکائی بتاتا ہے کہ ہمان نے بادشاہ کو کہہ کر اعلان کروا دیا ہے کہ تمام یہودی کیوں ان کو بارا جائے گا کیونکہ یہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں ہمارے خدا کی عبادت نہیں کرتے ایسٹر پریشان ہو گئی حالکہ ایسٹر خود بھی خود بھی غلام تھی جلاوطن تھی بے شک محل میں رہتی تھی لیکن جلاوطنی کی زندگی تھی اس نے کہا کہ اب ہم کیا کریں میں تو اکیلی لڑکی ہوں تم تو ادھر سب رہتے ہو میں محل میں بے شک محل میں رہتی ہوں میں بے بس ہوں میں کیا کروں لیکن اس نے کہا ایسٹر نے کہا کہ ہماری ایک قوت ہے ہماری پاس ایک طاقت ہے جس طاقت کو کبھی ہم نے کبھی ہم نے کوئی التجا نہیں کی ہم اس طاقت کے پاس جائیں گے اور وہ طاقت کون ہے وہ خدا ہے ایسٹر نے کہا بے شک میں ادھر غلام ہوں میرے لیے ایسٹر نے کہا میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی سب روزہ رکھو سوسن کے سب لوگوں کو جا کے کہو روزہ رکھیں میری سب سہیلیاں روزہ رکھیں ہم روزہ رکھیں گے اور چوتھے دن میں بادشاہ کے سامنے جاؤں گی اور بادشاہ کے سامنے جا کر بات کروں گی میری اپائنٹمنٹ نہیں ہے میں اپائنٹمنٹ کے بغیر جاؤں گی بادشاہ کو حکم ہے کہ اگر کوئی اپائنٹمنٹ کے بغیر آئے گا تو اس کو سزا دی جائے گی لیکن میں اپنی قوم کے لیے بغیر اپائنٹمنٹ کے جاؤں گی اگر ماری گئی تو ماری گئے لیکن اگر بچ گئی تو وہ بچانے والا ہے ایسٹر نے اپنے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھا اور چوتھے دن وہ بادشاہ کے پاس گئے بادشاہ کو جا کر اپنی فریاد بتائی کہ ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے اور بادشاہ نے سوچ سمجھ کر اس نے ایسٹر کی بات سن روزہ جو ہیں وہ خدا تک پہنچتی ہے وہ بادلوں کو آسمانوں کو چیرتے ہوئے پھارتے ہوئے روزہ میں کی گئی دعا خدا تک پہنچتی ہے اور جب کوئی بھی آواز خدا تک پہنچ جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز بھی کچھ نہیں ہے خدا کے پھر سامنے کوئی چیز نہیں جب ایسٹر کی فریاد خدا تک پہنچی اکیلی کے لڑکی اس اکیلی لڑکی نے روزہ اور ریاضت کے ذریعے اپنی ساری قوم کو بچا لیا ساری قوم کو بچا لیا سب لوگ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ تیرے سب لوگ بچے رہیں گے اور وہ شخص جس نے بغاوت کی ہے جس نے مجھے اکسایا ہے جس نے میرے کانوں میں زہر بھرا ہے اس کو اب تیس فٹ اونچی سیڑی بنا کر اس کو لٹکا دیا جائے اجزو خدا تک آواز پہنچتی ہے اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نے میں نے آپ سب نے اپنے روزوں کی نیت دیکھنی ہے میں روزے کیوں رکھتا ہوں جیسے میں نے کہا اگر روزوں کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر تو سلم ہونے کی کوئی ایکسسائز ہو سکتی ہے لیکن اگر روزے کا مقصد ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چالیس دن کا روزہ ہو سکتا ہے جس طرح میں نے بدھ والے دن بھی کہتا یہ پہلے پانچ دن ہم دعا یہ کریں اے خدا میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی مجھے اپنے آپ کو جاننے کا فضل دیں اور میں اب جان چکا کہ اے خدا تو مجھے پیار کرتا ہے مجھے پیار کرتا ہے اور تو اپنے پیار میں مجھے زندگی دی ہے مجھے صحیح دی ہے اے خدا مجھے بھی فضل دیں تاکہ میں بھی دوسروں کی زندگی بڑھانے کا وسیلہ بنا تاکہ میں بھی خوش رہوں تاکہ میں بھی خوش رہوں دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں لاؤں تو خدا برکت دیتا ہے خوشیاں لانے پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کیونکہ خدا نے مجھے بیکار نہیں بنایا ایسے ہی نہیں بنایا لیکن خدا نے ایک مقصد سے بنایا اور جس دن مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے خدا نے میں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے ہم خوش رہیں گے پھر بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائے روزوں کا موسم بہار کا موسم ہے بہار کا زندگی میں بہار آ جائے گی زندگی میں بہار آ جائے گی ہماری زندگی بھی بدل جائے گی اخلاقی زندگی بھی بدل جائے گی کیونکہ اب ہم نئی زندگی بسر کریں گے عجز و روزوں کا موسم جب ہم نیت کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہم ایک دن دعا کریں اپنے لئے بھی روزہ رکھیں اپنے ذاتی زندگی کے لئے کیونکہ ممکن ہے کہ ہماری روح چلتے 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 جب ہم اس کی روز پریکٹس کریں گے روز جیسے کھانا روز کھانا پڑتا ہے پھر ہی مضبوطی رہتی ہے ہم روز ہبا اٹھ کر خدا کا شکر ادا کریں گے ہم پھر خدا سے جڑے رہیں گے ہم روزری کی عبادت کریں گے اپنے گھر میں بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر سب کے ساتھ مل کر روزری کی عبادت کریں گے اور خاندان کا ہر فرد جس کو جو آئیت اچھی لگتی ہے وہ اپنی اپنی آئیت بتائیں گے یا نماز کے بعد جب جا کر آپ بیٹھیں آپ ہو سکتا ہے جا کر پھر یہی کریں کہ چلو جب ہم روزہ کھولیں گے آج کے دن میں نے کون سا اچھا کام کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے روزہ کے نیت سے رکھا وہ خدا جانتے اور آپ جانتے لیکن اگر آپ خاندان کے ساتھ پلان کرتے ہیں کہ آج کا روزہ ہاں ہمارا پورا خاندان میں اور خاندان ہم اپنی خاندانی زندگی کے لیے کریں گے کہ خدایہ ہمیں یہ فضل دے فضل دے کہ ہمارے خاندان کے اگر چھے لوگ ہیں سات لوگ ہیں آٹھ لوگ ہیں جتنے بھی ہیں سب کے سب روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں مضبوط ہو جائیں اجدو اداروں میں اداروں میں ایچ آر کا ڈپارڈ بنا جاتا ہے ہیومر ریسورس ڈپارڈ ہمارا گھر بھی جائیں وہ بھی اسی طرح ہے اور ہمارے گھر کے افراد جب روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر اچھے ہوں گے تو کیا خیال ہے جب روحانی اور اخلاقی طور پر جب خاندان کے لوگ مضبوط ہوں گے تو وہ ان کا مزاج خوش مزاج رہیں گے یا اداس رہیں گے جی خوش مزاج رہیں گے تو ہم اپنے خاندان یہ ڈائیسیس میں ہمارا یہ جو سال ہے یہ ایڈوکیشن وکیشن اور فارمیشن کا ہے تعلیم ہنر اور تربیت تو تربیت سب سے پہلے اپنی اپنی کرنی میں بھی اپنی کرتا رہتا ہوں آج کال میں پہلے سے بھی زیادہ سوچتا ہوں کہ میں کون ہوں میرا کردار کیا ہے میں کیسے لوگوں کی زندگی میں خوشی لاسکتا ہوں تو عزیزو جس گھر میں اگر اداس لوگ ہیں اداس لوگ ہیں وہ گھر وہاں سے کہکے نظر آئیں گے کہکوں کے واضحے گی کہ پریشانیوں کے واضحے جی تو ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا خاندان اور ہمارے بچے دیکھیں ازرا کے وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کے لئے بھی روزہ رکھا بچوں خوش آلی کریں تو ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے بچے خوش مزاج ہوں یا بچے اداس اداس ہوں جی خوش مزاج تو عزیزو جس گھر میں لوگ خوش مزاج ہوں گے اچھی باتیں کریں گے اچھی باتیں شیئر بھی کریں وہ سمیلے خاندان وہ ترقی کر گیا اس کے لئے روزہ برکت کا باعث بن گیا اس کے گھر میں ایک بہار آگئے وہ اداسیوں سے نکل آیا ہے اداسیوں سے نکل آیا ہے اور پھر ہم ایک اور با سیکھیں گے کہ ہم نے بہت دفعہ دوسرے ہو سکتا ہے ہفتے میں ہم اور اپنے خاندان کی تربیت کریں کہ ہم سب کی زندگی میں ایک اور بہار آ جائے گی جب ہم توقعات کم کریں گے لوگوں سے توقعات کم بہت دفعہ یہ ہی ہے خاندان میں بھی کیونکہ ہم سب انسان ہیں گھر میں بھی کیوں پریشانی آتی ہیں بچے کئی دفعہ کہیں گے امی مجھے توقع تھی کہ آپ آج میں لئے یہ کریں گے اور اس طرح امی بچے کے کہے کہ مجھ سے توقع تھی کہ آپ پہلا نمبر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں جس کی توقع پوری نہ ہوئی اگر بچہ ادھر سے روزے رکھ کہ گیا ہے ہو سکتا ہے گھر جاتے ہی اس کی پسند کا اگر کھانا نہیں بنا توقع پوری نہیں ہوئی تو اس کا روزہ برکت کا باعث بن گیا یا اداسی کا باعث بن گیا تو اگر ہم توقع کم کریں کم توقع کریں اور ہم یہ کہیں کہ امی آپ کا امی ہونا ہی میرے لئے بہت بہتر ہے یہ چاہے جمعہ کہ نہیں جی یہی بہتر ہے خدا نے اتنی اچھی امی دی ہے امی دی ہے تو امی کا امی ہونا ہی دیکھے کتنا برکت ہے تو پھر توقع کم ہو جائیں گی پھر آپ اپنی امی کے اندر اچھی چیزیں دیکھنی شروع کر دیں گی کہ امی واقعی صبح صویرے اٹھتی ہیں امی کام کرتی ہیں یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے تو آپ کا اپنی ہی امی دوسری امیوں سے کسی چیزے موازنہ نہیں کرنا آپ کی امی آپ کی امی تو جو زندگی بدل جائے گی اپنے گھر میں بہار آ جائے گی کیونکہ اب سوچ بدلنی شروع ہوئی ہم ابھی توقع نہیں کرتے ہم یہ پہچانتے کہ یہ شخص کیا ہے یہ شخص کیا ہے تو امی امی ہے ابو ابو ہیں ابو ابو اور بچے جو ہیں بچے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک اور ہماری سوچ بدل جائے گی اور جیسے جیسے سوچ بدلے گی گھر میں محول بدل جائے گی کیونکہ ابھی کوئی توقع نہیں کرتے ہم بجائیے کہ توقعات کریں ہم توقعات چھوڑت کر ہم اپنے آپ کو پہچانتے اور ان کے اندر اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہر ایک میں اچھی چیزیں ہیں اور خاندان میں ایک نئی تبدیلی آ جائے گی نئی تبدیلی آئے گی بہار آ جائے گی اس وقت ہم اس طرح سے یہ باتیں جاری رکھیں اور ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمیں گسہ کیوں آتا ہے گسہ ہم نے خود بنایا ہے مطلب خود پیدا کیا ہے خود پیدا کرتے ہیں تو اگر ہم توقع کم کر دیں گسہ بھی کم ہوتے ہیں مثال کے طور پر توقع ہے کہ یہ میرے لئے یہ کریں یا مثال کے طور پر یہ بھی ایک توقع ہوتی ہے اگر میں نے یہ والے کپڑے پہن لیے اور اگر میں ساتھیوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ہوں تو مجھے توقع تھی کہ سب کہیں کہ بہت اچھے آپ لگ رہے ہیں بڑا اچھا سونٹ ہے اور اگر کسی نے اچھا نہ کہا تو سکتا ہے میں کہوں اس کو بھی آخر میں اس طور پر کئی دفعہ کہنے ہی پڑ جاتا ہے اے چنگا لگنڈیا کے نہیں چنگا ہی لگنڈیا نہیں آگیا پھر اسے اکھنے انہوں نے کوئی شوق ہی نہیں ہے تو بے زوق جو لوگ نہیں گسہ آئے گا گسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا یہی ہے گسہ آئے گا تو اگر ہم یہ نہ توقع نہ کریں گسہ نہیں آئے گا کیونکہ گسہ میں نے توقع کر کے گسہ پیدا کیا گسہ پیدا کیا ہے گسہ تھا نہیں گسہ پیدا کیا اے تو جن خاندانوں میں گسے والے زیادہ لوگ ہیں یا ادھر ادھر تو کیا ہوا اگر آپ آج اندازہ کریں کئی دفعہ جو گسہ کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں گسہ کرنے والے لوگ وہ ہو سکتا ہے اس پر بھی گسہ ہو اس پر بھی گسہ ہو اس پر بھی گسہ ہو تو اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے گسے کرے مجھے برا بھلا کہے اور میں تھوڑا سا اس طرح پریشان ہوں اس کے بعد اس طرح میں جا کے چائے پی رہا ہوں پانی پی رہا ہوں اس طرح وہ پھر مجھے دیکھے انہیں کہا ہے انہیں گسے ہوئے ہیں پھر جا کے چاہ پی رہا ہے اور گسائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا جس کو جس کو گسہ کیا گیا اس پر اتنا اثر نہیں ہوا اور جو گسہ کرنے والا ہے اس پر زیادہ ہے وہ پریشان زیادہ ہے وہ جا کے گولی کھا رہا ہے شام انہوں کہ آج میں نے بڑا تانگ کیتا ہے گولی کھا کے رام ہونا ہے اگر ایک گسہ نہ کھاندہ ہے انہوں گولی نہ کھانی پھیندہ گسہ ہی کھا گیا تو جسو گسہ جو ہے گسے کھو دی ہے اور جو اس کو ہم گسے ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کو امیون سسٹم ٹھیک ہو گیا میں جب سیمینری میں ریکٹر تھا داروں نے ہی میں میں کئیوں کو بتاتا تھا آپ نے پریشانی ہونا گسہ پروف ہو جاؤ گسہ پروف آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اپنا میون سسٹم ٹھیک کر ہو گیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس کو گسہ کیا جاتا ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے جو گسہ کرتا ہے اس کو زیادہ ہوتا ہے یہ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں ہدھر ادھر کام کرنے والے انہی کو زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ گسہ کرتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور جو دوسرا ہے نا وہ پھر آخر میں کہتا ہے نہیں نہیں یہ عادت ہی ہے جیسے سر کوئی گل نہیں آپ اس کی عادت ایسی ہی ہے ان کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ گسہ کا سمجھ لو بمب ہے جنریٹر ہے اس سے گسہ نکلتے رہنا ہے ہر دس منٹ کے بعد گسہ نکلتا رہے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور گسے کا جیسے میں نے پچھل دور بتایتا ہے گسے کا زہر سب سے پہلے اپنے آپ کو کھاتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہوتا جس نے گسے کو کابو پانا کر سیکھ لیا وہ جو گسہ موں سے نکلنا ہے جو گسے کو پی گیا گسے کی آگ کو پی گیا جیڑا بندہ گسے دی آگ انہوں پی گیا اندر ہی لیا گیا گسہ چھو سا تھا ہے وہ کامیاب ہو گیا جدہ گسہ موں تو باہر آ گیا وہ سمیلوں کے آگدہ پاں بڑھ لگ گیا ایک ختم نہیں پھر پشتاندے رہنا ساری زندگی میں نہ ہی کہندہ تے چنگا سے میں نہ ہی کہندہ چنگا سے اجزو روزوں کا موسم روزوں کا موسم روحانی طور پر مضبوط ہونے کا موسم ہے گسے سے ہم اپنے پورے گھر کو پریشان کر دیتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے جی کر سکتے ہیں تو ہمارے گھر خوش مزاج کر رہے گا کہ وہ پریشان کر رہے گا اجزو روزوں کا موسم بہار کا موسم ہے اپنی اپنی زندگی کو پرکھنے کا ہے گسے کا پتہ پھینک دینے کا موسم ہے گسے کا پتہ ہم نے پھر مدھ کوئی بات کی آج جب ہم یہ تلاوت پڑھتے ہیں تو پہلی تلاوت کیا بتاتی ہے کہ کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ تُو اپنی کج رویوں کو توڑے جس میں تُو خود گلام ہے گسے کا گلام حسد کا گلام بدلہ لینے کا گلام تُو خود گلام ہے اپنی کج رویوں کو توڑے وہ روش وہ عادت وہ بری باتیں عادتیں وہ توڑ دے وہ ختم ہو جائے تُو ازاد ہو جائے ان سے نکل آبار باہر نکل آئے تُو خدا کی روشنی تجھ پر چمکے گی تُو پھر خدا کی روشنی کو دیکھے گا خدا کی روشنی کو دیکھے گا خوش ہوگا اور تیرے خدا کو یہ بات پسند آ جائے گی کہ تُو ان باتوں سے باہر آ گیا ہے نہ اب تُو بدلہ لینے کی بات کرتا ہے بدلہ لینا ازو بدلہ بدلہ لینا اچھی بات ہے کہ ماف کرنا چی بات ماف کرنا چی بات کبھی ہم نے سوچا کہ کئی لوگوں سے ہم کافی سالوں سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی تو بدلہ لینے کی کوشش میں ہم نے ہی آپ کو قیدہ بمار کیا اپنا نقصان کا لیے اب بدلے کی بات تو کیا خیال ہے بدلہ لینا چاہیے یا ماف کرنا چاہیے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بدلہ لینا چاہیے یا اپنے آپ کو بدلنا چاہیے بس اگر جیسے نہیں ہے بات سمجھ آگئی وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے لیے روزے سمجھ لیو برکت کا باعث پان کے تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹے گی تب تیری روشنی تجھ میں روشنی ہے یہی تو خدا فرما رہا ہے کہ تجھ میں روشنی ہے تُو نیک ہے تُو پاک ہے تُو اچھا انسان ہے ان کاج رویوں کو توڑ لے گا تُو بار آ جائے گا ایسی ہو گئے جیسے اسٹر کے موقع پر اسٹر کے موقع پر اسٹر کا ایک سیمبل دکھا جاتا ہے کہ چوزہ جو ہے وہ انڈے سے بار آ رہا ہے نئی زندگی اسٹر کے جو سیمبل ہیں کیاتلک چرچ کے اس میں ایک ایک چوزہ ہے وہ انڈے کے خول سے بار آ رہا ہے ایزو روزوں میں میں اور آپ جب ہم اپنی چیزوں کو سمجھ لیں گے کاج رویوں کو توڑیں گے ہم بھی اس خول سے گسے کے خول سے گسے کے خول سے حسد کے خول سے بدلے کے خول سے بار آ جائیں تب تیری روشنی کیا ہوگی صبح کی ماند پھوٹے گی تیرا خداون تجھ پر خوش ہوگا ایزو آئیں ہم روزوں کا پہلے جمعہ ہے خوش رہیں خوش رہیں اپنے گھر میں ایک نیا محول بنائیں تربیت کا سال ہے تربیت کا سال اپنے گھر میں نئی تربیت کا محول بنائیں اپنے گھر کو پیار کا مرکز بنا لیں اپنا جو گھر ہے یہ کوئی عدالت کا کٹیرہ نہیں ہے کہ اس پر بھی اس کی گلتی کو نکالتے رہیں کس کی گلتی نکالتے رہیں اس کی گلتی نکالتے رہیں امی کی گلتی نکالتے رہیں کسی باجی کی گلتی نکالتے رہیں بھابی کی گلتی نکالتے رہیں یہ نہیں ہے یہ ہمارا پیار کا مرکز ہے پیار کا مرکز تب تیری روشنی نکلے گی میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ یہ روزوں کے ایام سب کے لئے برکتوں کے ایام ہو نئی زندگی حاصل کرنے کے ایام ہو اپنی نئی پہچان کے ایام ہو نئی شناخت بنانے کے ایام ہو اور اپنا گھر برکتوں کا گھر ہو تربیت کی جگہ بن جائے مسیح خداوند کے وسیلے سے موسیقی